نادر اغوان شہ نیک و سیر رحمت حق اس کی جان پاک پر اس کی تدبیروں سے ملت استوار حافظ دین اس کی تیغ عابدار مثل بوزر خود گداس اس کی نماز ضرب ہنگامہ وغہ خارہ گداس اہد صدیق کا آئینہ جمال اہد فاروق کا صورتگر جلال فکر دین سے دل میں مثل لالہ داغ قلبہ تاریخ مصرخ کا چراغ ہے نظر میں مستی ارباب ذوق جہر جان اعتبار جذب و شوق خسروی شمشیر و درویشی نگاہ ہر دو گوھر از محیط لا الہ فقر و شاہی واردات مصطفی جلوہائے پاک ذات مصطفی اللہ میں اقبال نے بادشاہ نادر شاہ ایک درویش شفت انسان تھا اس کی پاک روپ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس کی تدبیر سے ملت کے معاملے کو استحقام حاصل ہوا اور اس کی تلوار نے دین مبین کی حفاظت کی وہ نماز میں حضرت ابو ذر غفاری کی طرح خود کو پگلا دینے والائے تھے اور ان کا وار سخت پتھر کو بھی ختم کر کے رکھ دیتا تھا ان کے جمال سے حضرت ابو بکر صدیق کے عہد کی یاد تازہ ہوئی اور ان کے جلال سے عہد فاروخ کی ان کے دل میں گلے لالہ کی طرح ملت سے محبت کا داغ موجود تھا عالم مشرق کی تاریخی رات دن میں اس کا وجود آزادی کی چراغ کی حیثیت رکھتا تھا ان کی نگاہوں میں ارباب زوہ کسی مستی تھی جذب و شوق ان کی جہاں کا جہور تھا ان کی تلوار تو شہانہ ہے لیکن نگاہ درویش والی یہ دونوں موتی انہیں کلمہ طیبہ کے سمندر سے ملتے فقر اور بادشاہی دونوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص حالت کی غماز ہیں اور یہ حضور کی ذات کی بابرکات کی تجلیات سے قائم ہیں نادر بادشاہ کا نام تھا ابو ذر مشہور صحابی عزت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ